بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو یعنی ٹیوزٹے کو آج منگل والے دن تین کپنیز نے ڈیوڈینڈ دیا ہے کس کپنی نے کتنا دیا ہے پر کیا انٹری لینی چاہیے یا نہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ویورز ہم پاکستان سٹاک مارکٹ کی آج کی ریپورٹ دیکھتے ہیں کہ پاکستان سٹاک مارکٹ میں کیا آتار چڑھاؤ آج کی آج کے دن راہ تو دیکھیں جیسا کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ کچھ لوگ جو یونٹس خریدتے ہیں یعنی شیرس کی جگہ تو ان کے لیے بہترین ٹائم یہ ہوتا ہے کہ منڈے والے دن بھی مارکٹ نیگٹیب ہوتی ہے یعنی نائنٹی پرسنٹ چانس یہ ہوتا ہے نیگٹیب ہوتا ہے اور پھر اس کے ساتھ ٹیوزٹے کو بھی نیگٹیب ہوتا ہے تو نیگٹیب ہے یعنی آپ ٹیوزٹے کو تین بجے سے پہلے آپ یونٹس خرید لیا کرے ہیں تو آپ کو یعنی اچھے حاصل سٹے ملتے ہیں اور پھر جو وینسٹے اور تھرسٹے ہوتا ہے یہ پوزیٹیب ہوتا ہے تو آپ اس حساب سے آپ کی یونٹس کی پرائس پڑ جاتی ہے تو آپ اچھا حاصل پرافٹ گین کر سکتے ہیں دیکھیں آج جو مارکٹ کا یعنی کلاسٹے جو کلوزنگ تھی وہ بیتہ لیسے ہزار پائنس سو چار تھی تو آج جو کلوزنگ ہوئی ہے تری ہنڈرڈ نائن پوائنٹ مارکٹ نے لوس کی ہے اور دیکھیں وہ ساتھ جو ہائی گیا ہے وہ تریتہ لیسے ہزار یعنی زیرو فٹی ٹو تریتہ لیسے ہزار باون اس کا آج آئی تھا اگر اس حساب سے دیکھا جائے اور آج اس کا جو لو رہا ہے وہ آپ کو بتاتا چلوں کہ تریتہ لیسے ہزار ایک سو چھین تھا تو ان دونوں میں یہ دیکھیں ڈیفرنس کتنا آ رہا ہے دیکھیں ان دونوں میں نائن انڈر فوٹی سکس پوائنٹ یعنی یہ مارکٹ نے ابھی پلاس کرنے ہیں گین کرنے ہیں یہ ہو سکتا ہے مارکٹ کل پوائنٹ یعنی سیون انڈر کے راؤنڈ آباؤٹ گین کریں تو انشاءاللہ صبح آئی ہوپ کہ مارکٹ پوزیٹیو ہوگی اور تو آپ یونٹس جن لوگوں نے بائے کرنے تھے آج بائے کر لیا کریں ٹیو سٹیک ہو کیونکہ ٹیو سٹیک بہترین وقت ہوتا ہے آپ کے تو آج دیکھتے ہیں کہ الیکٹرک ٹاپ پر رہی کوئی دنوں میں پہلے پرفارم کر رہی تھی اور ڈیو ٹی ایل سیکنڈ نمبر پر ون پیس آئیس میں پوزیٹیو را اس کے بعد یونٹی ہے پھر ایف سی سی ایل ہے پھر پی آرل ہے ہورال اگر مارکٹ کی ریپورٹ دیکھی جائے تو یہ دیکھیں آج جو ٹریڈنگ ہوئی ہے وہ 338 کپنیز میں ہوئی ہے اور 27 کپنیز میں انچینڈ یعنی کوئی چینڈنگ نہیں آئی اور 122 کپنیز پلس میں گئی ہیں اور 189 کپنیز نیگٹیو ہوئی ہیں تو یہ آج کی مارکٹ کی ریپورٹ ہے تو آج کی جو ویڈیو کا ٹاپک تھا کہ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ تین کپنیز کون سی ہے جنہوں نے ڈیوڈینڈ اناؤنس کیا جو پہلی کپنی ہے فروز میل لیمٹیڈ ہے تو ہم اس کو ایف ایم ایل کو سرچ کر لیتے ہیں کہ اس کا ابھی کرنٹ پرائس کیا ہے اور اس نے کتنا ڈیوڈینڈ اناؤنس کیا کیا آپ کو انٹر لینی چاہیے یا نہیں فروز میلس لیمٹیڈ کو ہم نے سرچ کر لیا اس کی جو کرنٹ پرائس ہے وہ ہے سکٹی سیون پوائنٹ فائف تو ابھی اس کی لاسٹ من کی پرفارمس دیکھیں تو آپ کو نظر آ جائے گا دیکھیں یہاں سے یعنی سیونٹی ٹو سے یہ ابھی گر رہی ہے اور نیچے آگئی ہے ابھی دیکھیں اس نے کتنا ڈیوڈینڈ اناؤنس کیا ہے ڈیوڈینڈ اناؤنس کیا ہے یعنی ٹو پوائنٹ نائن ون پر شیئر اس نے ڈیوڈینڈ اناؤنس کیا ہے یعنی اتنے بڑے شیئر جو کہ یعنی سیونٹی کے راؤنڈ آباؤٹ ہے اور اس حساب سے تین روپے راؤنڈ آباؤٹ تین روپیز بنتے ہیں تو اس حساب سے بہت کم ہے تو آپ اپنے حساب سے دیکھیں اگر آپ کو یہاں اس کا سکرم لاسٹ ٹو ویک کا جو لو دیکھیں تو ڈیوڈین ہے اور جو ہائی ہے وان ہنڈرٹ زیرو فائف ہے وان ہنڈرٹ فائف ہے تو یہ دیکھیں لوگ یہاں انٹری لے لیتے ہیں یہاں تو وہ کیپٹل گین کرتے ہیں پھر ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ڈیوڈینڈ اور کے مارکٹ کیپٹلائزیشن کے حساب سے بھی کپنی بہت اچھی ہے اور اس کا جو ای پی ایس آیا ہے دوزار اکیس کا گیارہ شریعہ چار چار ہے تو اگر کوارٹرلی دیکھا جائے تو میرے صاحب سے جو آج اس کا آیا ہے وہ آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ یعنی دوزار اکیس سے کمپیرزن کیا جائے تو اس کا جو ای پی ایس ہے دوزار بائیس میں آیا ہے وہ ایٹ پوائنٹ سیون سکس آیا ہے جو کہ لازٹ ہیں دوزار اکیس میں اس کا آیا ہے الیون پوائنٹ سیٹھ دی تو اس حساب سے آپ دیکھ رہے ہیں آپ میرے حساب میں آپ نے آپ کو فیلال انٹر نہیں لینے چاہیے کیوں کہ ابھی اس کی پرائس کرے گی جو اکسپیکٹڈ تھا اس حساب سے اس نے ڈیویڈنٹ اناؤنس نہیں کیا اس کے بعد جو سیکنڈ کپنی ہے جس نے ڈیویڈنٹ اناؤنس کیا ہے ای ای ایم سی او ہے ابھی اس کو سرچ کرتے ہیں اس نے کتنا ڈیویڈنٹ اناؤنس کیا ہے ایم سی او ایم کو اندسٹریھ لیمٹیڈ ہے ابھی اس کا دیکھتے ہیں کہ اس نے کتنا ڈیڈینڈ دیا ہے اور اس کی جو کرنڈ پرائز ہے وہ کتنی ہیں ایم کو نے ڈیڈینڈ دیا ہے پوائنٹ فائی پرسنڈ سوری فائی پرسنڈ یعنی 50 پیسہ اس نے پر شیئر ڈیڈینڈ دیا ہے جو کہ نہ دینے کے برابر ہے دیکھیں اس میں کوئی ٹریڈنگ نہیں ہو رہی کوئی خاص ٹریڈنگ نہیں ہو رہی دیکھیں لاسٹ لاسٹ منت میں سات اٹھ دفع ٹریڈنگ ہوئی ہے تو آپ دیکھ لیں اس حساب سے یعنی آپ نے انٹر لینی ہے یعنی لینی تو کیونکہ 50 پیسہ اس میں آیا ہے تو آر ریڈی آج 1.92 پرچنڈ یہ پرافٹ میں رہی اور 0.49 پیسہ اس نے پوزیٹیو کلوزنگ دی ہے تو اس حساب سے لاسٹ 52 ویک جو 23.75 ہے اور ہائی جو 47 ہے تو اس حساب سے آپ نے انٹری میرے حساب میں آپ نے انٹری نہیں لینی اس میں یہ ابھی گرے گئی نیچے آئے گی اور ابھی جو تھرڈ کپنی ہے جس کا جس نے آج ڈیویڈنڈ اناؤنس کیا ہے وہ انڈس ڈیو ہے تو اب اس کو سرچ کرتے ہیں کہ انڈس نے کتنا ڈیویڈنڈ دیا اور اس کی کرنٹ پرائس کتنی ہے انڈس موٹر کپنی لیمیٹڈ دیکھیں اس نے ڈیویڈنڈ دیا ہے 32.5% یعنی 3.25 پیسہ یعنی پر شیئر 3 روپے اور آر ریڈی اس نے جو پہلے جو پیمنٹ کیا ہے اسی سال یعنی 905% ڈیویڈنڈ پہ کیا ہے 90.50 پر شیئر تو اس حساب سے اس تفہہ جو اس نے ڈیویڈنڈ دیا ہے تو کچھ بھی نہیں دیا ابھی اس کی پرائس آپ چیک کر سکتے ہیں کہ راؤنڈ آباؤٹ ایک ہزار کے ہے تو اگر آپ ڈیویڈنڈ کے لیے کرتے ہیں تو میرا خیال میں آپ کو جو ڈیویڈنڈ ملے گا ایک لاکھ کی انویسمنٹ پر وہ آپ کو پندرہ سو سے دوہ ہزار تک ملے گا اگر اس کی ون منت کی پرفارمس دیکھیں تو دیکھیں اس کی ون منت کی پرفارمس جو آپ کو نظر آ رہی ہے دیکھیں اس کا جو ہائی ایک ہزار اناسی ہے اور اس کا جو لو ہے وہ ایک ہزار ہے تو ہے تو یہ لو پرائس پر کیوں کہ آج یہ ٹوئنٹی ایٹ روپیس گئر گیا ہے ٹو پوئنٹ ایٹ ون پرسنٹ یہ گئر گیا ہے جو کہ اس کے ڈیویڈنڈ کے حساب سے جتنا سننانس کے وہ آج بھی گیر کر نیچے آگیا ہے تو ایکسپیکٹیشن یہی تھی کہ یہ پچھلی دفعہ انگلہ سٹ ابھی اس نے جو ڈیویڈنڈ اناس کیا تھا وہ 90 905 پرسنٹ ایٹوڈنڈ آنانس کے تھا یعنی ٹوئنٹ فائی سات پر شہر اس نے ڈیویڈینڈ ڈاناوس کیا تھا لوگوں لوگوں کی ایکسپیکٹیشن یہی تھی کہ اس تفہ بھی ایسا ہی ڈیویڈینڈ آنانس ہوگا ڈیویڈنڈ اناؤنس نہیں ہوا اور آج ہی اس نے اٹھائیس روپی گرنا اٹھائیس روپی آج گیر گئے یہ دبیورس مجھو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھلے گی ہوگی چینل کو سبسکرائب کریں تو آنکہ سارے ایک انفرمیٹیو آپ تک باس آنی پہنچ سکے ڈینکس فار واشنگ